السلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد خان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں سجاد پردیسی فلوگ اس فلوگ میں میں آپ سب کو اٹلی کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہو اٹلی میں آ کے اپنے ڈاکومنٹس کلیر کرو اور اپنے ڈاکومنٹس بناو جو اسائلم پہ اور اسائلم کے علاوے بھی اگر کوئی ہو کوئی کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں تو ہمارے ساتھ مظفر بھائی بیٹے ہیں مظفر بھائی کچھا خاص ایکسپیرینس ہے یہاں پر سولیسٹر نہیں ہے وکیل نہیں ہے پر وکیلوں سے زیادہ نولیج رکھتے ہیں تو باقی بات یہی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو گائٹ کریں گے کہ کیسے آپ کر سکتے ہو زیادہ تر بھائی شوکین اٹلی آنے کے جو کہ یہی پر ہے نا جو کہ لیگل طریقے سے آئے اور یہاں پر اپلائی کرے دوکومنٹس تو میں تو آپ سب کو کہتا ہوں کہ لیگل طریقے سے ہی آؤ کیونکہ ابھی تقریباً تین چار دن پہلے بھی ایک کشتی ڈوبی ہے یونان کے ساتھ گریس کے ساتھ جس میں تقریباً چار سو سے زیادہ پاکستانی بچارے فوت ہو گئے اللہ اس کو مغفرت نصیب کرے اور اللہ اس کے فیملی والوں کو سبری چمیل دے تو میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ان لیگل آئے کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے بہت رسک کی بات ہے اور جو ہمارے جتنے بھی ریفیوجی دوست ہیں یہ بہت زہمت اور بہت مشکلوں سے آتے خیر یہ اپنی فیملی کے لیے اور اپنے جو اس کے فائنیشل پروگلمز ہوتے اس کی وجہ سے آتے تو آپ کوشش کرو کہ ایجنٹ کے تو نہ آؤ اور کسی لیگل طریقے سے آؤ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اور وہ دوست جو اٹلی آنا چاہتے ہیں جو یہی پر ہے تو میرا بھائی آپ کو بتا دیں گا کہ کیسے اپلائی کر سکتے ہو اور کیسے آپ کر سکتے ہو کہ اپنے جو اٹلی میں بھی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں گا کہ کیسے آپ کو لیگل کروا کے دے ڈاکومنٹس تو مظفر بھائی آپ سے خود ہی بات کریں گے بھائی کی تو جی مظفر بھائی جی اسلام علیکم خان بھائی جن اور خان بھائی جن بات یہ ہے کہ جب انسان آئے نا تو اس کو سب سے ضروری یہی ہے کہ کیونکہ یہاں ملک ہیں قانون کہہ دیں تو یہاں پہ کوشش کریں کہ جتنا آپ قانون کو فالو کریں گے اس میں آپ کی کمیابی ہے اور کمیابی آپ کیونکہ یہاں پہ ہر چیز دے ڈاکومنٹ ہوئے تو کوشش کریں آئیں ان لیگل آئیں لیگل آئیں لیگل کا علیدہ پرسیجر ہے ان لیگل کا علیدہ پرسیجر ہے اگر لیگل آتے ہیں ورک ویزے پہ آتے ہیں وہ آپ کے پاس آر ریڈی ایک پرسیجر ہوتا ہے آپ کسی کمپنی کے ذریعہ آئے ہیں اس کے ذریعہ آپ اپنا لیگل پرسیجر جاری رکھیں کسی کی باتوں میں نہ آئیں دائیں بائیں نہ خراب ہوں کوشش کریں کہ لیگل پرسیجر میں رہے ہیں اور جو ان لیگل بھائی آتے ہیں وہ کہیں زیادہ چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پیسے کمائیں پیسے تو جب تک آپ نے رہنا ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تو صاحب نے پیسے تو کما نہیں ہے زندگی پوری پر اگر لیگل طریقے سے کمائیں گے تو اس میں آپ کو ڈاکومنٹ کی بھی آسانی ہوگی سولیات ہوں گی آپ کی ویلیو بھی اس ملک میں بنے گی اور آپ کو ڈاکومنٹ بھی ملنا جلدی ہوں گے کیونکہ یہ لوگ اس کو فوکس دیتے ہیں جو لیگل کام کرے ٹیکس پے کرے ان کے پرسیجر قانون کے مطابق چلے تو اس لیے جو ان لیگل بھائی آتے ہیں وہ کوشش کریں کسی اچھے وکیل کو ملے مل کے سائلم اپلائی کریں جب ان کو چھ مہینے والی یہاں پہ یالو سجور ہے ڈاکومنٹ وہ ملے اس پہ کوڈیس کار لے ریزیڈینس بنوائیں یہاں پہ اپنا اس کے بعد پھر آپ بنک اکاؤنٹ لے تو اس کے بعد پھر آپ کسی جگہ بھی دماندہ کر سکتے ہیں اپنی کام کا اپلائی کر سکتے ہیں لیگل آپ کام کریں آپ کا انٹرویو کمیشن آ جاتا ہے پانچھے مہینوں میں آپ کا وہ انٹرویو آئے اس پہ آپ سٹوری اچھی دیں اگر اس پہ آپ کو مل جائیں ڈاکومنٹ تو آپ کے لیے بہت بینیفیٹ اچھا ہے اگر نہیں ملتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانیوں کے زیادہ دار ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اگر ریجیکٹ ہو جائیں تو دل مات چھوٹا کریں میں بھی اس سسٹم سے گزرا ہوں دل کو مضبوط کیا ہے وقت گزارا ہے سسٹم سے چلا ہوں بالکل اسی طرح چلا ہوں سسٹم سے اور کوشش کریں دل کو چھوٹا مات کریں ریجیکٹ ہو جائے دوبارہ آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے اپیل میں جائیں سرکاری وکیل مل جاتے آپ کو تو وہ آپ دوبارہ اپیل میں جا کے دوبارہ سجور لے کے چھ مہینوں والی تو آپ اس پہ دوبارہ کام جاری رکھیں لیگل کام کریں ٹیکس پے کریں اپنے ہر ڈاکومنٹ ہر پیپر اپنا سنبھال کے رکھیں پھر سال بعد آپ کا رکارڈ آئے گا آپ نے پورا سال اتنا کام کیا اتنا ٹیکس دیا اس سے بھی آپ کو بڑے بینیفیٹ مل جاتے ہیں گورنمنٹ سے پھر دوسرا آپ کا جب دوسرا کمیشن دو سال بعد آتا ہے سال بعد آتا ہے کسی کا دو سال بعد آتا ہے تین سال بعد آتا ہے تو اس میں پٹلی کی طرف سے آسانی ہو جاتی ہے یہ لوگ جو کام کر رہے ٹیکس دے رہے دیکھتے ہیں اس نے قانون کے مطابق وقت گزارا یہاں پہ اور ترتیب سے چلا ہے اور کام کیا ہے لیگولا ہر منت کام کیا ہے اس نے ویسٹ نہیں کیا اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹ بھی ساتھ چھ مہینے والے ہر چھ مہینے بعد پروسیجر کے ساتھ نیو کر آئے تو اس سنسلے میں یہ آپ کا سارا ریکارٹ دیکھتے ہیں جب آپ کا دوسرا انٹریویو آ جاتا ہے اس میں جب آپ نے یہ سارے سسٹم کے ساتھ چلے ہوتے ہیں قانون کے مطابق ہر چیز تو پھر یہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے سو میں سے اسی پرسنٹ آپ کو سو فیصد پیپر ملنے کے چانس ہو جاتے ہیں دو سال کے ہو گئے یا پانچ سال کے جس میں بھی وہ آپ کو دیکھیں گے جیسٹ کر دیں گے تو اس سے آپ کی کل لائف اچھی ہو جائے گی آپ پاکستان جائیں گے اپنی فیملی سے ملیں گے کل اپنی فیملی والوں کو یہاں پہ لاسکیں گے ایک اچھا مستقبل اپنی بچوں کو وائف کو اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ وقت گزاریں گے کل ان کی بھی زندگی اچھی ہوگی آپ کی اچھی ہوگی بس کوشش کریں کہ غلط گائیڈ کرنے والے لوگوں سے پریز کریں اور یہی کوشش کریں کہ ہم یہاں پہ ان کے قانون مطابق چلیں اس میں ہی آپ کی لائف کی بہتری اشارت لفظوں میں یہی چیز ہے قانون کو فالو کریں قانون سے چلیں ایک نہ ایک دن آپ کو ڈاکومنٹ مل جائیں گے اور آپ کی لائف بہتر ہو جائے گی جی خان بجن بڑی میرونی انشاءاللہ مختصر ویڈیو تھی پھر دوسری ویڈیو بنائیں گے اس میں مختلف سے معلومات آپ دے ہوں گے جی جی بلکل انشاءاللہ بڑی میرونی آپ کی بلکل اللہ حافظ